بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَىٰ اَحْلَ الْوَيْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا رحیم رحمان بنیاز بادشاہ اپنی ذاتِ زلجلال والی کرام دا صدقہ رسالت بنا دی رسالت دا صدقہ ولایت بنا دی ولایت دا صدقہ نگے بانے رسالت دی عزت دا صدقہ فاتح شام آقا زادی دی تہارت دا صدقہ ولی الاسر مالک دی غیبتِ قبرا دا صدقہ علمہ والے سقی دی وفا دا صدقہ تمام عزاداران دی عزاداری بارگائج قبول فرما سقی حسین بادشاہ دی عزت دا صدقہ علمہ والے دی حفاظت فرما علمہ والے دی اولاد دی زنگی دراز فرما علمہ والے دی پریشانیاں دوڑھ فرما جنب الگھر نہیں سونے گھر عطا فرما مقروض عزاداران دی مولا سجاد دی خزانے چو خاص امداد فرما بیمار مومنین نسیت کاملا عطا فرما بیولاد مومنین نماتمی اولاد عطا فرما مالک الملک ملک پاکستان دی حفاظت فرما فوج پاکستان نسابت قدمی عطا فرما ملک جتنی پولیس انتظامیاں عزاداران آل تابون کر رہیے انہیں دی حفاظت فرما نہائیت واجب المقام میرے بزرگاں بھائیان دا اور خلوص اے تمام خرچ اخراجات لنگر نیاز اظہار مودت عجر رسالت نماز عشق سجدہ ذکر مسلح ماتن مالکہ باب حتہ اکیلہ بن حاشم موسنہ تحید و رسالت و ولایت عالم ویر مؤلمہ ملکہ شریعت وجہِ عصمت صدیقت القبرہ حجابِ توحید مالکہِ کن فیقون آقا زادی خالقِ محج البلاغا امام دے اسمِ مولد زینہ نبیوی اپنے علمہ والے ویر دے علمدہ صدقہ پاک دربارج قبول دے منظور فرما جہدہ جہدہ دل ہے ولی الاسر مالک دے ظہور جلدی ہو جائے پڑھو سلوات بھلند آوازنا تھوڑا ممبر ایسا ارد کر دے جگہ اچھی نہیں مئی بھر محمد و آل محمد صلوات آقا زیادہ آقا زیادہ الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا حضور دی زیارت ہو گئی پاک فیرستچ میں حکیر دا نام درج ہو گیا تھوڑا جہ سبق سنا کے دعا حاصل کرنا چاہنا توڑا سارے اندھا کا سا غم حسین علیہ السلام نال اور ولایت امیر المومنین نال مالک پر فرما میرے الفاظ سجدہ کرنا چاہنے دن دہلیزے ہم شکل پیمبر تھے حبیب رزادی اوقات بالکل نہیں جو میں بادشاہ دے اسم مولا تے کما حق کو ہوتلاوت کرا آغازے سجدہ زکرچ دو مسریچ فضائل دا سمندر تے ریتے شہزادہ لی اکبر دی امانت اُنہ دے سپرد کرنا چاہنا توحید کے جلووں کا خریدار ہے اکبر اے صدرتین السلام علیہ والین السلام توحید کے جلووں کا خریدار ہے اکبر یعقوب کا بیٹا ہے جو بازار میں آئے سبان اللہ جی وہ سارے بولو حیدری یعقوب کا بیٹا ہے جو بازار میں آئے کون علی اکبر اکبر جہاں میں توفہ داور کا نام ہے اکبر جہاں میں شکل پیمبر کا نام ہے لکھتا ہے روز تازہ غزل اس کی شان میں یوسف تو اس حسین کے شاعر کا نام ہے جناب یعصف علیہ السلام چہرے تے نکاب شہزادہِ علی اکبر بادشاہ چہرے تے نکاب چہرہِ یوسف نبی تو نکاب ہٹے زیارت کرن تو بعد مصر دیاں آورتاں ہاتھ کٹ لے جتنی داد دیو تھوڑیے ساری زندگی پڑھتا رہا میں حق کا دانے کر سکتا آؤ سارے مل کے بادشاہ دی بارگائچ سجدہ کریے اپنی امانت وصول کرو جناب یوسف علیہ السلام دی زیارت کرن تو بعد مصر دیاں آورتاں ہاتھ کٹ لے میں کائنات قربان کروں حسین دے علی اکبر دین آلائن تو جن شیعہ قوم آجے تک دیکھیا بھی نہیں اپنا آپ کٹ بھی رہیے شاباش زندہ باد مہربانی جاجہ جی نسلہ آباد مہربانی سجاد بھائی جہدے ساوہ دوالگ حسین حیدری سبان اللہ سارے قرآن پڑھو جناب اچھی آواز نال حیدری چودہ سفر سجادہ آجناب ازر جہد سابقوڑا نوکری ہوئے گی چودہ سفر بشرت زندگی دا شبان المعظم مدینہ شہر سالانہ جشن ظہور شہزاد علی اکبر بانی جشن امام محمد تکی علیہ السلام بھائی توڑی خوش آمد نہیں کمال مجمع عزت والے ازادار لطفہ رہے سبق سنا کے جشن جاری ذکر ہندہ رہا ذاکرین پڑھ دے رہے آخر تے سارے سامنے ان نے انج کیتا عرضی پیش کیتی مالک تسی حجتِ خدا ماسوم ہو جو شہزادے دی عظمت تسی جان دے ہو حسینی جان دے مولا میربانی فرماؤ بھا میں ایک لفظ تلاوت کرو شہزادہ پاک دی عظمت دا ضرور تلاوت کرو حاضرین دی درخواست دے چاچا جی وقت دے امام ممبر تے آئے حجتِ خدا ممبر تے آئے تے جملہ ایک تلاوت کیتا ہون میں بیکھنا کیڑا بندہ رئیتِ حسین دے کو تردی حجتِ خدا ماسوم امام ممبر پہ آگے بھائی جان فرمایا وہ حسن کیا وہ حسن وہ حسن جو نظر نہ آئے وہ اللہ اکبر جو نظر آ جائے وہ علی اکبر جو نظر نہ آئے وہ اللہ اکبر جو حسن نظر آ جائے قصیدہ پڑھئیے ٹائم چونکہ تھوڑا ہے مسائب زیادہ پڑھنا ہے ایک سلوات پڑھو بلند آواز میں آو بھئی آو جلدی پڑھو اس قصیدتِ تمگہِ نشانِ شہزادہِ علی اکبر علیہ الصلاة والسلام توڑے نوکرنوں عطا ہویا جلدی دن آل دو شیر میں تلاوت کرنا ہے اجاز صاحب دی یوسف حسین ہے مگر سجدہ گزار ہے یوسف حسین ہے مگر سجدہ گزار ہے یوسف حسین ہے مگر پڑھے لکھے دانا چہرے یوسف حسین ہے مگر سجدہ گزار ہے اکبر جہان حسن کا پروردگار ہے یوسف حسین ہے کسیدہ پسند نہیں آیا میری ذاکری ٹونٹی ٹونٹی ذاکری نہیں جڑا کلام میں پڑھ دا اے سنن واسطے اندہ تھوڑا جا خرچ ہندہ اکبر جہان حسن کا پروردگار ہے کون علی اکبر شیر توڑا نوکر پڑے گا انصاف تُسے کرو گے اللہ کے بعد جسے نبی اکبر کہا نہیں اس شخص کی کہیں عبادت روا نہیں بسم اللہ بابا اللہ کے بعد جسے نبی اکبر کہا نہیں اس شخص کی کہیں بھی بادت روا نہیں اس شخص کی کہیں جیو جیو عبادت روا نہیں اس نام پر عزان کا دارمدار ہے خراہ بھائی سجاد جی میں جدو گیانہ مریاجètres کربلا موللا بھائی یہ میرا دل لے جڑے اجے تک بندے نہیں بول سکے ایک ننشیر سنائیے سوال زندگی لے کر گیا میں کربو بلا کفن حسین نے دے کر کہا جیتے رہو کفن حسین نے دے کر کہا جیتے رہو بادشاہ علی اکبر دیدہ لیستے عرضی پیش کی تھی ہے شہزادہ پاک دی پاک بھار گائچ میرے مولا قدسی ملک رسول عبادت کے واسطے آتے ہیں روز جس کی زیارت کے واسطے آتے ہیں روز جس کی زیارت کے واسطے وہ بادشاہ حسین بھی تیرا زبار ہے بس بڑی مہربانی سین راضی ہو بھی حکم دیتا نے شہادت پاڑ حسین بادشاہ دے سونے پتر دی جنازہ برامد ہونے اپنے دور دے محمد دا مضمون اوکھے چار کبرہ تے چار مضمون پڑھنے سخت منن میں کوشش کریں گا تھوڑی جلدی کرن دی کہ تسا میرا ساتھ دینے نوجوان جیڑے حسین دے پتر دے حصے دے ماتمی ہو جیڑے بیوی لیلا دے سونے پتر دے مکانی ہو تھوڑا جا ساتھ دے ہوئے ہیں پہلا مضمون شام لے آئی موجزہ علی دی دھیدہ نہ پتھر پڑے ہیں نہ تیر تلوار پڑے ہیں میں اکے شام سارے مجمع دی ہائے نکل گئیے چاچا جی شام جا کے علی دی دھیدہ کبرتے جنابِ عباس دی چپ پڑنی منہیں امل بنین دے پتر دی چپ چپ نہیں علی دی دھیدہ دی موتے چپ پڑنی منہیں دوسرا مضمون کربلا جا کے جنابِ عباس دی کبرتے علی اسگر دی بھین دی پیاس پڑنی منہیں آؤ جی بسم اللہ مرزا صاحب مولا تو ہڑی زندگی کرے سینڈ تو انہوں آباد رکھے جڑے حسین بادشاہ دی ازاداری اچھ نوکرییاں کر رہے ہو جڑے حسین بادشاہ دی ازاداری اچھ دن رات اپنی نوکری کر رہے ہو ماہ حسین دی تو ان کی سلامہ اتاج نہ کرے ولی علی اسر مولا اے ازاداری اپنے ظہور تک توڑیاں نسلیں چھ جاری ہو ساری رکھے تریجہ مضمون حسین بادشاہ دی کبرتے حسین دے علی اقبر دی برچی پڑنی منہیں ایک ذاکر شہادت پڑی آئی رات نو آکے سم پہ خوابچ آلمچ آکہ زادی آئی اکھاں دے حطرہ کیا دے بی بی توڑے نور اسم دی وجہ تو میری یکھی مندن ہیڈا بڑا ترس کی میں کیتا نے سینڈ فرمایا کیوں پڑی آ میرے حسین دی کبرتے علی اقبر دی شہادت آئے کرلمیں آئے کرلمیں تسینہ پیارا نہ کریں ہاتھ جوڑ کے آدھے بی بی جو میں غلط پڑی ہے تو میں نے اپنے پدرہ کا معافشہ کرو می بی اے دن پڑی تو ٹھیک ہے تو ہوتے پڑھ کے آکے سلطہ پہ ہیں کر بھلا میرے حسین دی کبر حلدی یہ شام میری دی کبر حلدی علی اقبر بادشاہ دی شہادت حسین دی کبرتے پڑھنی سخت منہیں جڑا شیعہ ماں دی جھولی چوائے خود ہائے بلند ہو جائے گی مرزا صاحب چوتھا تے آخری مضمون نجف جا کے علی بادشاہ دی کبرتے آون تے محمد دی ماں دی قید پڑھنی منہیں کوئی بندہ علی دی کبرتے کھلو کے نہ پڑھے برکہ کوئی نہ تکڑیاں پا کے شام در گئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی اللہ تیری اندھیاں تے برکہ سلامت رکھے بڑا لمبا مضمون ہے تے بڑا آوکھا مضمون ہے کوشش میں کردہاں تیری عبادت واسطے دو جملے پڑھن چاہ آج دے دن تک کوئی عالم کوئی فاضل کوئی آیت اللہ کوئی مجتحد کوئی ذاکر کوئی تاریخ دی کتاب چاچا جی ایک گلدہ سارے فیصلہ نہیں کر سکے کڑی گلدہ اس شہزاد نال امام حسین نو زیادہ پیار ہا یا سین زینب نو زیادہ پیار نہیں کچھ بندیاں نہیں نگل سمجھی امام حسین نو زیادہ پیار ہا یا پاک سیدہ نو زیادہ پیار رہا جندی ہائے نکلی او دے واسطے اگلا لفظ پڑھن لگا ماتمیاں حسین فرمین دن میں جدہی اکبر نو ویکھن گیا میرے تو پہلے میری بھین موجود ہوں دیئے پہلے میری بھین موجود ہوں دیئے بڑا پیار ہاں دساں کتنا پیار ہاں اے سورج مکھی تُو ساں بیکھے بیٹا تُو ساں بھی اے سورج نکلے نا تے پھول کھڑ دے جیدے جیدے سورج ٹورے اے اس اس پاسے اپنا روح کر دے اس تو بڑا مسائب میں کیڑا پڑھا فیصلہ بات دی دھرتی دے گئے یورو کربلا تو لے کے شام تک علی اکبر دا قاتل اکبر دی سانگ چاکے جیڑے جیڑے پاسے تُردہا حسین دا سر سانگ تے مڑ مڑ کے پتر دے پاسے گئے دا تے سانگتے رو کے آدھا کی میں لٹھا ہاں مرحبا 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 جڑے ناو جوان بیٹھے ہو تو اڈا ہاتھ پھجے سینے تے نہیں آیا تو اڈی ہائے کچھ بھیرانہ دی میں نہیں سنی میں حسین دے علی اکبر دا مسائب شروع کر دیتا ہے جوانہ دے حصے دی بات چاچا جی پاک سین جناب اللہ اللہ فرمائے دیں جنہوں میرے اکبر دی شہادت سنکے رون نہیں نہ ہوں انہوں نے پتا جو کوئی نہیں میرا اللہ بھاکی میں ہاں مکین مجلسہ آج میں اپنی ذاکری سروشتے درمیان میرا خیال دسمی یارمی مرتبہ میں جملہ پڑھن لگا اے اجے میرا پسینہ خوشک نہیں ہویا میں ہنوی حسین دے کتر دا تابوت برامت کروا کے آیا اجے تک ماتم اجے تک گریہ جاریے تو اڈے چوتھے امام آکھا من حال نو من حال ہر نماز چلانت کیتا کر حارس بن نفل دے اٹھ کے نیڑے آئے قدمہ تے ہتھلا کے دا شاہلہ اکبا کر دا لکھ ہوئی میرا بادشاہ اس کیڑا ایڈا وڈا ظلم کیتا ہے جو نماز چلانت دا حکم پہ دین دے ہو سجاد فرمایا سر ہندے آن نیزے آن تے میریا ماما بہنہ آن ماملہ آن تے میں تے کہہ دیتا ہے سر نیزے آن تے تے توں سن لے مجلس مکج ہے ایک باری کلاب ہے کہ سوچیں سر نیزے اتے چڑھ دا کی میں پڑا ما صاحب مرزا صاحب دو صورتہ نظر آن تریجی نہیں پہلی صورت سر زمین تے رکھ کے سارچ نیزہ مات مواجب ہے مات مواجب ہے دو جی صورت نیزہ انج رکھ کے نیزے چھ سر میں پتر قربان کراؤنا ماما دینا لائن تو جنا اللہ جاڑے کتنی وار پترہ دے سار نیزیاں دے چڑھ دے وی ویکھے نیزیاں تو لان دے وی ویکھے بڑا امیر بندہ جیسے مات مواجب نہیں کیتا مسائب اوک ہے دے سجاد رات رہن دے رہن تیری جوانی دی کا سمیں مسائب نہ ہون پڑ لگا پندرہ قدمہ دے کھلوتی ہائی او بی بی جیسے اکبر برکیاں چپا لیا ہے ان حرام زادیاں اکبر دا سار حسین دے سینے دے رکھ کے کٹیا ہے شیمر حسین دے اکبر دا سار انچا گیا دا ایو اکبر ہائی جیدے شادی کر دی ہے سجادہ دن سار ہندے ان نیزیاں تے میری امہ لیلہ دے ہتھ انج بدے ہوئے آئے سجادہ دن میری ماں اٹھ دی کنڈ تے بین کے ایک دعا مگ دی ہائی میرا اللہ قدی ویلہ اوسی جدو میرے اکبر دا سار میرے نیڑے و بزرے میں جھوک کے پتر دی داڑی چم لگا ایک باری دکھ نہ لوائیں حسین دا واس تے سر جا کے نو کر دی گل شنے سجادہ دن میری ماں اٹھ دی کنڈ تے دعا مگ دی ہے میرا اللہ قدی میرے پتر دی شانگ میرے کول و لنگے میں جھوک کے اکبر دی داڑی چم لگا سجادہ دن منحال و وقت آیا میرے اکبر بھیرا دی شانگ میری ماں دے ماں ملد نیڑے و گنڈری ہے میری ماں کوشش کی تیئے میں جھوک کے اکبر دا مو چم لگا سجاد رد رو گیا دن اللہ لانت کرے حارس میں نو فلتے اے دے ہاتھ چلوہ دا تازیانہ ہا اے سپوری طاقت نال میری امہ لیلان تازیانہ مارے آئے میری ماں ایج تڑ پیئے اے ہاتھ دیا رشیت لوٹ گئیا ماں تم گھر گیا دی اکبر میں تیرا مو نہیں چم لگا اکبر میں تیری داڑی نہیں ماں تم گھر نا حوصلہ بیٹا حوصلہ شالہ ماں پیو نصیب ہو میں شالہ بہنہ نصیب ہو جی بڑے حوصلے نال سارے میری گل سنو وس دے وے لے جڑے جوان پتران دے پیو بیٹھے ہو شالہ پترانو سیرے پاؤ شالہ پتران دے دکھ نہ وے کو شالہ کسے بڑے دے پیو نو اللہ جوان پتر دی موت نہ وکھائے شالہ او نمرے جن دے ہتھان دے مہنڈی ہوئے شالہ ان موت نہ ہوئے جن دا گانہ بڑا کے بھین رکھے آ ہوئے حسین وس دے وے لے نا بھائی جان پورا خاندان اکٹھا کر کے سرکار جعفر زمان دا لفظ پر لگا خاندان اکٹھا کر کے اکبر دی داڑی چونکے حسین اک گل کر دے حسین آدھے میرے جتنا ٹل لے نا میرے جتنا زورے میں اکبر دی شادی تلانا واہ بھائی واہ کیا بات تیرے عدب سنندی کیا بات تیرے مسائب سنندی شام ہو چلیے ہنے ازان ہنیے او دو ازان اچ اکبر دا نام آنے اے دو اکبر دا جنازہ آنے میرے جتنا زورے میں اس پتر دی شادی تلانا پتر اے علی اکبر پیو اے حسین ماما تے بھینہ ویدیاں پہین بھینہ تے ماما تے سامنے حسین جین دے پتر نو کفن پائے جین دے پتر نو کفن پائے پگ بدیے آخری لڑوالائے گھوڑا مگوائے ہتھ رکھے رکابچ آ میرا پتر میں آپ چڑھاما حسین علی اکبر نو گھوڑے دی زینیں چڑھائے آ لفظے جڑا میں کفن چلے جانے آ لفظے جڑا میں حسین دے دربار چھ جا کے پڑھ میں ڈیڑ ڈیڑ منٹ بھی میں خاموش رہاں انج ازاداراں گریہ کی تہت نوکری ہوئی جوان سارچاو ہے حسین انج واگ نپی واگ نپ کے اکبر دموں لیٹھے اکبر دموں وے کے وات نو لکھا لے پاسے لیٹھا سا شاہ باش بلاوی بلاوی تیری حائیت و صدقے جاما تیری حائیت و صدقے جاما ہون میں مکمل یقینت میں لفظ سمجھائے گا حسین وات اکبر دا چہرہ دیٹھا ہے وات فاؤج دا چہرہ دیٹھا ہے وات کتر دا موں دیٹھا ہے وات نو لکھا لے پاسے دیٹھا ہے اکبر گھوڑ دے زین جب ہے گیا دا بابا میرا موں وے کھن تو بعد نو لکھا لے پاسے وے کے کیڑی گل سوچ دیو حسین رو کیا دا اکبر سوچ دا ایو پیاں تینو قتل کرن تو بعد ایک کیڑے موں نہ لکھن گے اللہ ہو اکبال مرحبا 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 اکبر دن میری بیڑ بر گیا جو بڑا اکبال ہے او میرے نانے دیشک لالہ بچڑا مرحبا مرحبا ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو بابا ایک ایڑے موں نہ لکھن گے اللہ ہو اکبر فرمایا اکبر اس تو پہلے کوئی مستور مر جائے گھوڑا ٹو حسین دا اکبر اجے خیمیاں وے چھائی سیزادیاں پتھرانا علماتم کی تے اکبر دی تیاری تے ایک مستور شہید بھی ہوئی ہے چار واری ٹوری اس تے بلائی اس اکبرا دا بابا آپ ٹور دیو تے بلان دے حسین آدن اکبر اجے کو تیرا بھی جوان ہوئے ہا مک ویندے یوپیو جدین آگ کھانے سا ہمارے جوان پتر میں وین کرن لگا سین تو اجازت لے کے تو سکیڑے خوش نصیب ہو جنا دی مہمان آج فاتش شام سجیوں حملہ کر گیا دن تو سا میرے پیونو غریب سمجھے کبھیوں حملہ کر گیا دن تو سا میرے چاچے عباس دی چپ تو نجائز فیدہ اٹھایا ماں و پتر جمعہ ہی نہیں جڑا حاشمی مرد نو گھوڑے دی زین تو لاجائے بولو ایمیں گلے تے اے جڑا گھوڑے دی زین اچھ بیٹھا ہے اے علیویے تے اکبر ویہ شاہ باش اس لفظ تے جڑے رویوں میرا سلام ہے علیویے تے اکبر ویہ جنگ لڑدا لڑدا حسین دا علی اکبر ایک ٹبے تے چڑے ہے زین اچھ کھلو کے اس پاسے ڈٹھے جی تے ٹبے تے کھلو کے چاچہ عباس جنگ پہ ویداس سجاہت علی اکبر انج متھے تے رکھے تے چاچے عباس مخاطبوں کے دے چاچہ عباس ہن اجازت لے جاما کیا بات ہے تیرے سنننی چاچہ اجازت ہن زین تو لے جاما غازی رو کیا دے نکبر جڑے جنگ لڑنا اور او بھیڑا نو رہ کے نہیں ہوں اکبر رازیاں تلوار جنگ ختم ہو کیا پاسیو نیزے کیا پاسیو تیر فوجان دے بدل ترٹ پہ حسین علی اکبر پہ درجات بلا نوان جناب کلو صاحب انہاں دے کبر چمان اککو لفزت پہاڑ مسائب دا کلو صاحب پڑ دے اندین ایک بے گائرت اکبر دی کانڈے جنگ نیزہ مارے آئے سجے اکبر جھنے آئے کھپے گھوڑا جھنے آئے جوان درا حوصلے نال جملا سوڑے آج تک سوڑ دے رہے علی اکبر نوبر چھ لگی جن کہنی دسیاد لگی کمے ہائی مر جاواتے چاچا مائے منظرنا پڑا لائے لادا سوڑا پتر کربلا دی تک تیرے تے لہوات ہے اللہ لانت کرے حسین میں نمیر دے جھنے ہوئے اکبر دے نظر بہ گئیے اے حرام زادہ ان جائے جو میں پہاڑی دو پانی لاندائے آکے اکبر دے سجے پاسے نال بہ گئی آئے اس دعا ہتھا نال لیلا دے پتر دے سینے جو برچی ماری ہے سجازہ جو زمین دے رکھے برچی در اوڑ گیا دے میں سنے آئے تیرا پیو سابر ماتم کر لامی ماتم کر لامی ماتم کر لامی ماتم کر لامی اللہ دی کر سمیں برچی در اوڑ گئی اکبر دے دو بے ہاتھ جی گردیا گئی ایک اور بے گرد پوری طاقت نال لیلا دے سارے چھ تلوار ماری ہے لیلا دے رمضان مسجد کو فائچ لیلا دے رمضان مسجد کو فائچ اوڑ حسین دے اکبر دڑ پڑ لگ پہ آئے حکل مار گیا دے بابا جلدیا میں لہبت ماتم کر ماتم کر ماتم کر تڑ پڑ لگ پہ اکبر حسین دا حسین دے کسنے حسین دی پاگ لے گئی گریب دو بے آتھ مرد رکھے پیر خادم حسین شاہ چک نمبر اٹھتی آلے اے تھے ایک وینگر دے اوڑے جو دا پتر بھولایا پیوٹو گئے حسین دے کمر دے ہاتھ رکھے تے وینگر کر گیا دے کہیں جتا ہوئے وہ میرے اکبر مسجد یکسا اینج نہیں اینج نہیں اینج ماتم کر جی میں آن دیما چاہ دیئے اینج ماتم کر جی میں علی اکبر دے جنازت کرنا چاہ دے بڑا مسائی بھی جانتے قرآن دی کا سمیں ایدو اکبر بھولایا شبیر جرپین ہائے اکبر آکے جھن پاؤں دے اے لانا آکے اٹھ پاؤں دے ہائے اکبر آکے جھن پاؤں دے ہائے بابا آکے اٹھ پاؤں دے میری اماما بہن آؤ اکبر دی ما لائلہ لڑکنات دا ہاتھ آیا ہے جڑویلے بی بی نیچھا میرا حسین بڑا اوکھا پیا ہوندائے اکبر دی ما لائلہ اکبر نال گل کی دیئے بی بی آ دیئے بھا میں اوکھا لتھے وہ آبا لکھ بے پیور ہا لگی آئی ویچ سہرہ یا حسین یا حسین حسلہ 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 بابا بڑے حسلے نال بڑے حسلے نال شبیر جرپین اک ضائفے جڑا ماتم پیا کر دائیں آدھے ہائے جوان ہائے جوان سیدہ دادہ تو بھی کوئی مرائی بیتھیں آدھے اپنا دے نئی مگر یوسف نبی تو سوڑا وے کھایا آدھے میں ایک بد دعا پیا مگدہ اللہ گرے او دے لہن تو پہلے او دی ماں مر گئی ہوئے سیدہ دے گو نشانی دسا آدھے غلابی پاگ سیدہ دے میں سفید بھدائی آئی کوئی اور نشانی آدھے سماد گھوڑے دا سوار سیدہ دے میں آپ چڑھایا ہے کوئی اور نشانی آدھے سخی بڑا ہاں حسینہ دے جنگ دے میدان دے سخوابت دا کیڑا جوڑے ضعیف آدھے او ضعیف جنگ پیا کر دا اس جوان دے ہاتھ کبزہ تلوار تے آیا ہے میری نظروں دے ہاتھ دے بھئیے میا گیا جن دے ہاتھ دے سوڑا اللہ جانے آپ کے دا سوڑا اسی میں آدھے جوڑ گیا جوان اللہ دے نا یک لہ دا گھوڑا روک میں نے سیارت کروا آدھے بھامے جو فوجا دے بدل سوڑا روکی آس چیرے تو نگا بٹا گیا دا رج رجویک میرے ویکھناڑی مدینے آدھے اللہ جانے شکرہ کے لگ دیا سو آسلے نال آسلے نال آسلے نال تھوڑی آواز یادہ گروبائی شانوالے اللہ تیرے پودرانی حیاتی کرے حسینہ دے او میرا پودرے جس بندے سویر تو لائک ہون تک ماتم نے کیتا شپیرہ دے او میرا پودرے فکیرہ دے میں نئی من دا حسینہ دے من جا او میرا پودرے فکیرہ دے میں ایک کو گلدہ جواب دے جے او تیرہ پودرے اے دا سوڑا پودر مر آیا کھے ہوا سیادہ دے دین نئی بچ دا مٹی دے دکار مار گیا دے تیبیاں چ دین بچے دے تو کوئی حسینے سیادہ دے زہرہ دے پودر میں اور میرا اکبر زین دولے آئے 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 شپیرہ درین مکامہ بائی حسین آئین اکبر دا سر جائے انج زانو تے رکھے سنو گے مسائب ترٹی ہوئی برچی تو ہاتھ چاہ کے اکبرہ دا بابا جھکا ہو میں تیرا موں ساف کرا بابا میں زین کی اچھ پہلی واری تیری داڑی اجریت پہ پیدا ہے بابا خون پہ پیدا سنو گے مسائب جیدنے سیادوں بات کرے آئے اکبرہ دے بابا تیری داڑی اجریت کی ہوئے او بابا تیرے کپڑیاں تے خون کے ہوئے اکبر دا موں جمگے حسینہ دا اکبر میں تے نو ملے نایا میں نو رائچ مار دے رہن کوئی حسینہ نو لاتھی مرے نا کوئی تمہ چا مرے نا ماتم کرنا ماتم حسین دے اکبر دا شہباد پاکستان ملک ساجد رکن سائب درجات بلان نوان اے ستر میں لکے دیتی آئی اونا پڑیاں اجونہ دا نا لائکے پہ پڑدا حسین اکبر دا موں پہ چمدہا کان پیچھو آواز اسلام علیکہ یا ایوہل گریب او گریب میرا سلام وی سید دا تو کونے ادا اے تھے کوئی حسینے مہو دی دھی دا کاس دا او ملے آخات شپیر نو مکتل ویچے ساتھ سال دی بڑڑی دی کرلا ماتم حسین دے اکبر دا یا حسین آسلا آسلا مرزد آسلا بابا آسلا بابا آسلا جوانی مانے آسلا جوانی مانے اوشلا بہنانو نصیب ہوئے اوشلا ماں پیوں نصیب ہوئے اکبر میں دریاں بہنانالو اکبر روادہ کی تائے اکبر میں دنو خیمے لے جانے جی نو کرا او ملے آخات شپیر نو مکتل ویچے ساتھ سال دی بڑڑی دی دا حسین بادشاہ دن اکبر میرے گالج بھائیں پا اکبر بھائیں پا آئے ہیں حسین کا مرزدی کی جئے زمین حل گئی ہے سیداد کربلا پتر میرا لتھا ایک کام تو گئی ہے زمین آدھی مولا ایک حسرت آئی جڑی دل جرائے گئی سیداد کیڑی زمین آدھی میں تیرے اکبر نراج کے چوم نہیں سکی سیداد نارو آ رہے تیری بھی دل جرائے گئی ہے رہے میری بھی دل آئے ہڑا مسائے اجازت ہے حسین ان پتر دیا پھائیں گا لگ پھائیں گا حسین کا مرزدی کی دیئے زمین حل گئی ہے پتر دی داڑی جم کے بطول دت سا پتر رو رو کے پیادہ خدا بندہ گوارو میلا شک پر رو رو چائے ماندہ ہون ماتم کرونا ہون ماتم کرونا پتر دی داڑی جم کے آدے چوین دین نائے یا حسین یا حسین تردہ ایک قدم چمدہ نوار پندرہ قدم بھیند خیمے تدورا اور فیصلہ بادا لیا اور دی ماں لڑک نادہ ہٹایا بی بیا دی حسین جے آنکھے میں بائر آکھ اکبر چواما حسین رو کے دا تیرا پردہ میں گوزن علی اکبر تو پیارا ہے تیرا پردہ میں گوزن یا حسین یا حسین یا حسین بی بی تو پیارا ہے سائس لاباد آلے آن دی ماں سے رج مٹی پھئی ہے مادم کر کے آدی یہ زہرہ دا جایا زہرہ دا جایا موکہ 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 اکبر دی سین تو ذرہا تُٹھا جا اکبر دی سین تو ذرہا تُٹھا جا رو رو کے آدی یہ میں حامل ایسا تو پرش کر گئے میں حامل ایسا تو پرش کر گئے اپنی نبک دی سین یا حسین بولا جا سیدہ دا اکبر میں برش کر نہیں ہے مرجمہ میں لفظ نہ پڑا سجزانو حسین اکبر دی سینے درکھے آئے حسین اکبر دا جگر باہر آئے سکینہ مادم کر گیا دیئے امہ کالے کپڑے میکو پہوچا میکو پہوچا میرے در رہا چا امہ کالے کپڑے میکو پہوچا میرے در رہا چا میرا ویر کر گئے میرے در رہا چا مادمیاں زندگیہ چپہلی واری آر دی مادشا در رہائے او سیر دے ہاتھ راکیا دیئے پہر لیچا در ہاتھ رائی او دوائن پترنو کفن پوائے دیوں دوے آکھے دیوں کفن دیتا در پالر والے میریٹے那ی کپٹھر دیوں کفن ہو در پالر چم گئے اسم میں دیوں guess کہ ندر کاری کہ بیب ابدی تعالی کرتے مومنین ابھی لنگر اور نماز کا وقفہ ہے وقفے کے فوراں بعد مجلس اعزاد بارہ شروع ہو جاسیں گی بانیان دی طرف اتراز ہے کہ جڑیاں ساڑیاں ماماں تے بہنانال بچے ہیں جنہیں ندود دی ضرورت ہو گئے لنگر دی ضرورت ہو گئے اوہ انہوں نے مل سیں گیا ابھی لنگر اور نماز کا وقفہ ہے وقفے کے فوراں بعد زاکر اہل بیت جناب زوریہ تمران شرازی صاحب زاکر اہل بیت جناب زوریہ تمران شرازی صاحب اور محمد اباس رضی صاحب کتاب کریں گے